صبح صبح ہم پہنچ گئے پشاور مویشی منڈی ہم کیوں آئے ہیں مویشی منڈی یہاں پہ کیا خریدیں گے اور اس کا کیا کریں گے ہمارے ساتھ رہے اس فلوگ میں دیکھیں منڈی میں ہم مختلف جگہوں پہ وزٹ کر رہے ہیں مختلف بیپاریوں سے مل رہے ہیں یہاں پہ ان کے جانور دیکھ رہے ہیں مگر جانور مہنگی بھی ہے اور کم بھی تھے آخر کار ہمارے پسند کا جانور ہمیں مل ہی گیا یہاں پر ہم نے پیسے دے دیا اور اپنے جانور کو سزوکی میں لوٹ کر دیا دیکھیں یہ ہے میرے پاکستانیوں کا جذبہ ماشاء اللہ سے پورا بینسہ ڈونیٹ کیا کہ یہ آپ گوشت صاف سترہ کر کے مستحقین کے گھر تک پہنچائے انشاءاللہ یہ ہمارے کچھن میں پہنچے گا فکسٹ پشاور کچھن جو آپ لوگ کی وجہ سے آباد ہوتا ہے اس کو زبہ کریں گے پھر گوشت کے پیکٹ بنیں گے اور تازہ تازہ کچھا گوشت ہر گھر تک پہنچائیں گے فکسٹ بشاور کچھن میں ہے یہ پورا بیسہ زبہ کریں گے اور اس کا گوشت پھر تقسیم کریں گے ہمارے ساتھ رہے سب نے اجتماعی دعا کی ڈونر کیلئے اور الحمدللہ جانور زبہ کر دیا ابھی یہ سارا گوشت تیار ہے تقریباً ڈائی سو کیجی ہے اب وقت آتا ہے کہ اس گوشت کو جلد از جل پیک کیا جائے کافی خوبصورت صاف سترا گوشت تازہ ہر پیکٹ میں ہم دو کیجی گوشت ایڈ کر رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس مہنگائی میں دیڑی دار مزدور کو جتنا ہو سکے ہم سپورٹ کرے اپنے کچن سے ماشاءاللہ سے سارا گوشت پیک ہو گیا وزن کی حساب سے سب کو ایک جیسا پہنچے گا پیکنگ مکمل ہو چکی ہے اب یہ سارے شوپر گاڑی میں لوٹ کرتے ہیں وقت زیادہ کیے بغیر سوزوکی میں ہم نے شوپر رکھنے شروع کر دیئے اور کچھ ہی ٹائم میں لوڈنگ مکمل ہو چکی ہے اب نکلتے ہیں اپنے سفر پہ انہیں لاکھوں تک پہنچیں گے جہاں پہ مستحق سے مستحق لوگ ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ دیڑی دار مزدور طبقہ ہو جہاں پہ بیوائے ہو جہاں پہ یتیم بچے ہو جہاں پر ایسے لوگ ہو جو اس مہنگائی میں گوشت جیسے نعمت سے محروم ہوتے ہیں وہ افوٹ نہیں کر سکتے گوشت ان کے گھروں کی دہلیس پہ ہم ان کے لیے یہ گوشت فرام کرے ہمارے ڈونرز کی طرف سے کافی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ گوشت کے جگہ روزگار دے یہ کرے وہ کرے مگر دیکھیں ڈونر جو بھی اپنے طرف سے کرنا چاہتے ہیں جو اس کی خواہش ہوتی ہے ہم اسی خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں اب روزگار اگر وہ دیتا ایک بندے کو دیتا گوشت کافی گرانوں تک پہنچ گیا جو آپ اپنے گھر والوں کیلئے پیاروں کیلئے سوچتے ہیں کہ اچھا خوراک ان کو کرائے وہی ان سب کا بھی ہم نے مل کے سوچنا ہے صدقے سے آپ کے بہت سے بند راستے کھول جاتے ہیں تو جتنا ہو سا کہ اپنے آس پاس لوگوں کا برپور خیال رکھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری ٹیم مختلف ایریاز میں پہنچ رہی ہے آپ کو یہ گھر دے کے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ لوگ کتنے مستحق ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یقین مانے اتنے خوش ہو جاتے ہیں اتنے دعائے کرتے ہیں اللہ پاک ان کے یہ دعائے ہمارے ڈونر کے لئے قبول فرمائے آمین یہ ہماری ویڈیوز جو آپ کچھ منٹوں میں دیکھتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے روزانہ ہمارا سٹرگل جاری ہوتا ہے انسانیت کے لئے 2018 سے ہم مسلسل لگے ہیں اس مشن میں کہ جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کا ہم بہتر استعمال کرے مگر افسوس کی بات ہے کہ جتنا ہم اچھا کام دیکھاتے ہیں اس کے بجائے جو لوگ ناج گانا دیکھاتے ہیں ان کو لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چیریٹی ورک کو سپورٹ کرے ہمارے جتنے والنٹیرز ہیں ڈونرز ہیں یا دیکھنے والے ہیں آپ تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ مسلسل اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا سفر کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کرے تو یہ تھا ہمارا آج کا گوشت کا تقسیم الحمدللہ مختلف علاقوں میں ہماری سزوکی گئی ہمارے دونر کے طرف سے جس طرح کہا گیا تھا اسی طرح گوشت کے پیکٹ مستقین کے گھر کے دروازوں پہ گھر کے دیلیس پہ پہنچائے گئے ہم یہی چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کریں مستقین کے ہم کسی نہ کسی کام آج جائے جس طرح ڈونر کہتے ہیں اسی طرح ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس خوز میں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے چاہے آپ ہمیں صدقہ خیرات جونیٹ کر سکتے ہیں وہ مستقین تک پہنچے گا چاہے آپ فائننشلی کر سکتے ہیں چاہے آپ سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں ہمارا پروفائل لازمی فالو کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ